دور بھاگ کے بعد بھی اپنا اپنا راگ تحریک انصاف کے لیے میدان پھر صاف اپوزیشن ایک صدارتی امیدوار لانے میں ناکام اعتزاز احسن اور فضل الرحمن نے کاغذات جمع کرا دیئے فضل الرحمن کے صدارتی امیدوار بننے پر پیپلز پارٹی حیران کردار پر ہمیشہ سوالیا نشان رہے گا آصف زرداری خفا اپوزیشن اتحاد نہیں ارینجمنٹ ہے مافی کی باتیں نہ ہوتیں تو شاید درمیانی راستہ نکل آتا جیالوں کی وضاحت ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جناب آصف علی زرداری صاحب اب اپنے فیضے پر نظر آسانی کر سکیں گے میرا خیال تو یہ ہے کہ سو فیصد مان جائیں صدارتی امید بار فضل الرحمن پیپلز پارٹی کی حمایت کے لیے پر امید آصف علی زرداری سے ملاقات میں اعتزاز احسن کو دست بردار کرانے کی درخواست پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی پر وزیراعظم کے الیکشن میں بھی موقف بدلنے کا الزاہ میں نے خود تجویز کیا تھا کہ وزیراعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو مسلم لیگ نون کی تعاید مجھے حاصل تھی لیکن جب اس بات کو تجویز کر لیا گیا تو خود پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ نہیں وزیراعظم وہ مسلم لیگ نون سے ہونا چاہیے اور پھر اس پر اتفاق ہوا اسی پر دعا خیر ہوا لیکن بعد میں کہا کہ ہم ووٹ نہیں کرنا چاہتے جو ان کا مطالبہ تھا وہ کچھ جاگیر دارانہ تھا جو کہ مسلم لیگ نواز کے کسی اور لیڈر نے نہیں کیا نہ وہ پارٹی پوزیشن ہے نام زدگی پر اعتراض غلط نون لیگ فیصلہ کر لے تحریک انصاف کا صدر شاہیے یا پیپلز پارٹی کا اعتزاز احسن کی گفتگو جالے کو ووٹ نہیں دیں گے نون لیگ کو ماضی کے بیانات یاد آگئے بیگم کلسوم نواز شریف صاحب جن کی سائبہ جن کی بیماری کے اوپر دشمن کے دل بھی پسیج سکتے ہیں جن حالات میں وہ بیماری کا مقابلہ کر رہی ہیں اعتزاز احسن صاحب نے اس بیماری کو بھی سیاست بنایا تیری کے انصاف کے عارف علوی نے بھی صدارتی انتخاب کیلئے کافزات دمہ کرا دیئے واضح اکثریت سے میدان مارنے کا دعویٰ کھلاری رہنما کی مزار قائد پر حاضری جوڑ توڑ کے لیے بہترین جہنگیر ترین کے لندن سے آتے ہی رابطے گسہ خانہ خاکوں کے خلاف مضمتی قرارداد سینٹ میں منظور معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا جائے گا وزیر آزم کا اعلان اداروں کو مضبوط کریں گے مشکل صورت حال سے نکل آئیں گے عمران خان کو یقین وزیر آزم عمران خان سیار میتیف جنرل قمر جاوید باجوا کی ملاقات وزارت عظمہ کا منصب سمحالنے پر مبارک بات ملکی سلامتی کی صورت حال پر بھی تبادلہ خیال خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق وزیر آزم کو وزارت داخلہ کے امور پر بیفنگ قومی دولت کی واپسی ترجیح منی لانڈرنگ روکنے کے لیے موثر نظام بنایا جائے سرمایہ کاری کے خواہش مند اوورسیز پاکستانیوں کو سازگار محول فرہم کرنا ہوگا عمران خان کی گفتگو وزیر آزم عمران خان نے کابینہ کی بارہ رکنی اقتصادی رابطہ کمیٹی تشکیل دے دی وزیر خزانہ اسد عمر چیمن مقرر چھے وزارہ شامل چھے کی شمولیت باقی نامزدگی تک ای سی سی غیرفان پنجاب کی 23 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا علیم خان، محمد الرشید، اسلام اقبال، یاسمین راشد، راجہ بشارت اور محسن لغاری بھی شامل پندرہ وزراء کو محق میں علاٹ وزیر صحت نے ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا اعلان کر دیا بلوچستان کابینہ کے دس وزراء نے حلف اٹھا لیا بلوچستان عوامی پارٹی کے آج ارکان بھی شامل سندھ میں تبدیلی آگئی امران اسماعیل نے گورنر کے اہدے کا حلف اٹھا لیا تقریب میں صوبائی وزراء، نامزد صدارتی امیدوار اور اہم شخصیات کی شرکت آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی چوتھی طلبی پر ایف آئیے میں پیشی جالی اکاؤنٹ سے تعلق نہیں بدقسمتی سے مقدمہ نواز شریف دور میں بنایا گیا سابق صدر کا شکوا آصف زرداری سے کوئی سوال ہوا نہ ایف آئیے نے سوال نامہ دیا سابق صدر کا دو ہزار آٹھ سے زرداری گروپ کے ساتھ تعلق نہیں تمام جواب فریال تالپور دیں گی کمر زمان کہنا کی بریفنگ الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس نمٹانے کے لیے مزید ڈیرھ ماہ کی محلت سپریم کورٹ نے ہفتہ وار پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز کی سمات نواز شریف کی پیشی کل دوبارہ تالبی جی آئی ٹی والے کتری کے پاس گئے نہ وہ آیا بس خط ہی چھکا چھک آتے رہے ہوا کچھ بھی نہیں جج کے رما نواز شریف کڑک چائے پی نہ پائے جیل کے باہر سٹال دیکھ کر فرمائش الازیزیہ اسٹیل ملز ریفرنسز کی سمات کے دوران بھی خواہش کا اظہار سابق وزیر آزم حسرت لیے اڈیالا جیل روانہ آئی جی خیبر پخت انخواہ محمد تاہر کو پنجاب پولس چیف لگانے کا فیصلہ ناسے دورانی سے ملاقات میں پولس ریفارمز پر گفتگو قفدان کی حکومت کا عوامی انداز وزیر آلہ پنجاب سردار اسبان بزدار کا عوام سے براہ راست رابطہ رکھنے کا فیصلہ ہفتے میں دو گھنٹے ٹیلی فون پر بھی مسائل سنیں گے ایک دن کھلی کچہری لگے گی جسے کام نہیں کرنا نوکری چھوڑ دے ورنہ فارغ کر دیں گے وزیر بلدیات سن سعید غنی کی وارننگ افسروں اور عملے کو صبح نو بجے دفاتر میں پہنچنے کی ہدایت چیف جسٹس سے چیمن نیب جعوید اقبال کی ملاقات ریفرنس دائر کرتے ہوئے کسی کی تضحیق نہ کی جائے جسٹس ساقم نصار کی گفتے ابھی تنازعات پر بھارتی انڈس وارٹر کمیشن وفت کی پاکستان آمد کا شیڈیول تبدیل آج کے بجائے کل لاہور پہنچے گا بات سیٹ میں کوئی بریک ٹرو نہ ہونے کا امکان ہندو آبادکاری کا منصوبہ نامنزو مقبوضہ وادی میں بھارت مخالف ناروں کی گونج مظاہرین پر قابض پورسز کی فائرنگ سے نوجوان شہید کا عیزہ جان مکن جنگی ہیرو پاکستان کے دو سطور اچھے تعلقات کے حامی تھے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا امریکی سینیچر کے انتقال پر اظہار افسوس اہل خانہ سے تازیت لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں پکی قبریں بنانے پر پابندی عدالت عالیہ کا صدر ہائی کورپار انوار الحق کی درخواست پر حکم مستند علماء نے پکی قبروں کے خلاف فتوہ بھی جاری کیا جفتیس علی اکبر قریشی کے رمع شیخ اپورا کے قریبی گاؤں میں اٹھارہ فٹ لمبا تین من وزنی اجدہا نکل آیا ریسکیو اہلکاروں نے دو گھنٹے کی کوشش کے بعد قابو کر لیا بولیڈن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل رحمان آصف زرداری کو رام کرنے میں ہو گئے ناکام پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر صدارتی امیدوار تو بن گئے لیکن نیتزاز حسن کو اپنے حق میں دست بردار نہ کروا سکے آصف زرداری سے ملاقات کے لیے زرداری ہاؤس گئے مگر وہاں سے بھی صاف جواب مل گیا صدارتی انتخاب پر پیپلز پارٹی اعتزاز حسن کے نام پر قائم ہے آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو یہ صاف صاف بتا دیا ہے ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے الٹا مولانا فضل الرحمان کو دست بردار ہونے کی درخواست کی ہے اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری سے اعتزاز حسن کو دست بردار کرانے اور صدارتی الیکشن میں ان کی حمایت کرنے کی درخواست کی تھی آج ایک پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے اپنے ان الفاظ کو دور آیا مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مشترکہ امید وار لا کر صدارتی الیکشن جیت سکتے ہیں ملاقات کے بعد اب مولانا فضل الرحمان زرداری ہاؤس سے واپس چلے گئے ہیں کیونکہ انہیں دو ٹوک واضح اور صاف جواب مل چکا ہے اس وقت آپ کو براہ راست اسلامباد لیے چلیں گے جہاں رہنما پیپلز پارٹی فرطالع بابر میڈیا سے باتشیف سے رہے ہیں مزاری صاحب سے درخواست کی کہ آپ بھی مجھے صدارتی امیدوار نامزد کر دیں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا انہوں نے اور ان کی جماعت کے دوسرے ساتھیوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر نے اور ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ کا موقف ہم نے سن لیا ہے اس وقت ہم کسی فیصلہ کرنے کی کوڈیشن میں نہیں ہیں کل شام پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک آلہ سطحی اجلاس بلائے گیا ہے اور اس اجلاس میں پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا جو باتیں آج مولانا فضر عمان صاحب نے کی ہیں وہ اس اجلاس میں پیش کی جائیں گی اور پھر وہ پارٹی کا جو آلہ سطحی اجلاس ہے وہ فیصلہ کرے گا اس اجلاس کے بعد ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور آپ کو ان فیصلوں سے آگاہ کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ مطلب نہ ہی سمجھے نا میں یہ ہی کہہ سکتا یہ فیصلہ تو پاٹی کرے گی اور پاٹی کل کرے گی نہ کی تو بات ہی نہیں ہے نہ ہاں اور نہ نہ کی بات ہے یہ آج اگر نہ یہاں کی بات ہوگی تو ہم آپ سے آف در ایکارڈ اور آندر ایکارڈ یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ باکستان پیپلز پاکی کا آلہ سطحی اجلاس فیصلہ کرتی ہے ابھی تو کٹ ہوا ہے سر بس اچھا یہ بتائیں بس ہو جائے نہیں مولانا کو آپ نے روکیسٹ نہیں کی زرداری صاحب نے کہ وہ وطرا ہو جائیں یہ ساری باتیں ہم نے ان سے کی ہیں لیکن ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پاٹی آلہ سطح اجلاس میں یہ فیصلہ کرے گی آپر صاحب نے تب کہا کہ انہوں نے بھی باتیں کی ہیں ہم نے بھی باتیں کی ہیں اور فائنل یہی ہوا ہے کہ پیپلز پاٹی اپنی میٹنگ میں یہ فیصلہ کرے گی تو آپ اس کو مان لیں مان جو مان جو تو نہیں پیٹرہ کرائیں گے انشاءال ہم کوشش کریں گے کس کو مولانا کو اکتاللہ بابر اور قمر زمان قائرہ ہمارے نمائند شاکر سلنگی کو یہ اتمنان دلاتے رہے ہیں کہ آج ایسی کوئی بات نہیں ہوئی البتہ خبریں کچھ اور ہی آ رہی ہیں بہرحال کل ایک اجلاس پیپلز پاٹی کا کال ہو چکا ہے جس میں اس سے متعلق باقاعدہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا اب یہاں کو بتائیں کہ سینٹ نے ہالنڈ میں گستا خانہ خاکوں کے خلاف مضمتی قرارداد منظور کر لی وزیراعظم عمران خان نے معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے کہتے ہیں مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ایسی حرکتیں کرتے ہیں او آئی سی مسئلے پر حکمت امد کر آئے ہالنڈ میں گستا خانہ خاکوں کے خلاف بڑا ایوان یک زبان سینٹ میں مضمتی قرارداد منظور قائد ایوان شبلی فراز کے جانب سے پیش کردہ قرارداد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو مسلمانوں کے ایمان کا حصہ قرار دیتے ہوئے واضح کیا گیا کہ بیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستا خی برداشت نہیں گستا خانہ خاکوں کا مقابلہ ناقابل برداشت ہے حکومت سفارتی سطح پر معاملہ اٹھائے ہالنڈ کی حکومت سے بھرپور احتجاج بھی کیا جائے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھانے کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا مغرب میں مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ایسی حرکتیں کرتے ہیں اوہ ایسی معاملے پر حکمت عملی بنائے ہم یو این میں بھی انشاءاللہ یہ جب سیکیورٹی کانسل کی یو این کی ریزولوشن ہے ابھی سپٹیمبر میں ادھر بھی ریز کریں گے بار بار یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کلیکٹیو فیلیر ہے مسلمان دنیا کا کیونکہ بہت پہلے او آئی سی کو بیٹھ کے اس کے اوپر ایک سیدھی ایک سٹریٹیجی بنانی چاہیے تھی وزیر اعظم کا کہنا تھا گستا خانہ اقدام مسلم ممالک کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے وزیر اعظم عمران خان نے ادار مضبوط بنانے پارلمنٹ کی اہمیت بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر دو ہفتے بعد سینٹ میں سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور وزراء اور سینٹرز بھی یہاں جواب دیں ہیں ایوان بالا میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پی ایم ہاؤس کی گاڑیاں نیلام کرنے بیرو نے ملک منتقل پیسہ واپس لانے کا عیادہ کیا ان کا کہنا تھا پاکستان کو مشکل حالات سے نکالیں گے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر کریں گے ہر دو ہفتے میں اور انشاءاللہ سینٹ کے سامنے بھی آؤں گا اپنے آپ کو پریزنٹ کروں گا کیونکہ جو ڈیموکریسی کی بیسز ہوتی ہے وہ لیڈرشپ کا اتصاب کر سکے اور اتصاب کے لیے سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے سینٹ اور پارلیمنٹ اگر ہم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ ہماری حالت نہیں بدلے گا اور حالت تب بدلی جائے گی جب ہم اپنا منسٹ چینج کریں گے خبر کی دنیا میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی